میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو یا پاکستان کی عوام کو ایک بڑے پیمانے پر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور بات کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک عالمی سطح ہے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے ہمارا جو ملک ہے پاکستان اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہے بھارت کی طرف سے اکثر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ یا کسی بھی طرح کے ٹرمز تب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم ٹررزم کے اوپر کنٹرول کریں گے اس نے القاعدہ کے سینئر لیڈر کو ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں گرفتا کر لیا لیکن پرابلمز آ رہی یہ ہے کہ دس سے پندرہ سال پہلے تک جس کو آج ٹررزم پاکستان خود کہہ رہا ہے اس کو ہم لوگ فریڈم فائٹر کا کرتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ فریڈم فائٹر ہیں یا پھر یہ کہ یہ تو جہاد کر رہے ہیں اس کے بعد اب یہ انڈیا کو دیکھ لیں ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا ہے وہ بھی اس کے پاس چھ سو ساٹھ بلین ڈالر کے ریزرف پڑے ہیں اور ہم ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے کے لیے سجدے کر رہے ہیں ان کے ہمارے مزیر آرزم صاحب کو امبیسڈر کو باہر بھی چھوڑنے آتے ہیں کہ ہم نے انڈیا سے ہی آزاد ہی حاصل کی ہے یا انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک بیس وہاں پہ ازلی دشمن والی بنی ہوئی ہے دوستو جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر کئی سارے آتنگوادی سنگٹن جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل طور پر یو این کے دوارہ جو آتنگوادی کوشتی تھے وہ کھلے آپ پاکستان کے اندر گھومتے رہتے ہیں لیکن اب ان کو کیا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو ازلیشنل ویسے ہی ان کو چلتے پھرتے کئی نپٹا نہ دیں تو وہ بھی در ستارہ آہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نا آتنگواد کے اوپر کنٹرول کر رہا ہے اسے کے اوپر یہ ویڈیو ہونے والی ہے دوستو ریپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کے اندر کانٹر ٹیوریزم ڈپارٹمنٹ تو پنجاب کے کانٹر ٹیوریزم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے القاعدہ کے سینئر لیڈر کو ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں گرفتا کر لیا ہے ابھی بھی القاعدہ کی اتنی بڑی پریزنس موجود ہے اور یہ جو القاعدہ کا لیڈر تھا یہ اسامہ بھی لادن کا بڑا قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا اور اسامہ بھی لادن تو وہی ہے جو ماسٹر مائن ہے نائن ایلیون اور یہ موجود کہاں تھا یہ موجود تھا گجرات میں گجرات is like heart of پنجاب ملہب وہ اتنے کھلے آم تھا گھوم رہا تھا چھپا ہوا تھا وہ کیا تھا اس کا نام امین الہق ہے اسامہ بھی لادن کا بڑا قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے اور ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں پکڑ لیا گیا ہے اب بہت سارے دوستوں سے جب میں نے بات کی اور میں نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ ہو کیا رائے یہ بندہ نائنٹی نائنٹی سکس سے اسامہ بھی لادن کے قریب تھا بہت ساری دہشتگردانہ کاروائیوں میں شامل تھا اور یونائٹڈ نیشنز کی جو گلوبل ٹیررسزم کی جو لسٹ ہے ٹیرس کی اس لسٹ میں بھی شامل تھا وہ کہتی ہے کہ دوہزار اکیس میں اس کو افغانستان میں دیکھا گیا تھا پھر پاکستان نے جسے وہ کہتا تھا ڈیٹین کر لیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے اس کو دوہزار آٹھ میں پکڑا تھا اور دوہزار گہرہ میں چھوڑ دیا تھا اس کے بعد یہ دوہزار اکیس میں افغانستان میں نظر آیا اور اس کے بعد ابھی یہ پکڑا چلا سو یہ جو چیزیں ہیں یہ کچھ سامنے آتی ہیں اور اب اس کے کیا مطلب ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان is still goody goody with the al-qaeda but Afghanistan is against Islamic state جو Islamic state ہے اور فرسان اس کے خلاف ہے لیکن al-qaeda کے ساتھ وہ مل کے کام کرتا رہا کیونکہ ان کے بڑے پرانے قریبی تعلقات ہیں al-qaeda کے ساتھ گو کے دوہ موائدے کے اندر اسامہ بن لادن اور یہ جتنے بھی al-qaeda کے لیڈرشپ تھی اس میں افغان تالیوان نے یہ کہا ہاں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا لیکن یہ different United Nations کی جو ریپورٹس آئی ہیں ان ساری ریپورٹس میں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ اس کے al-qaeda کے ساتھ اچھے تعلقات ابھی بھی افغان تالیوان کے موجود ہیں سو کیا پاکستان اس کو پکڑ کے تو وہ جو افغانستان کے al-qaeda کے ساتھ کنیکشنز ہیں اس کو دکھانا چاہ رہا کسی ایک اور جنرلس سے میری بات ہو رہی انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے اس کو حکومت گورمت نے تین چار ماہ پہلے پکڑ دیا تھا لیکن اب اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کو کیا ہے عوام کے سامنے اب لے کے آئے ہیں پاکستان کے ساتھ trade یا کسی بھی طرح کے terms تب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم terrorism کے اوپر control کریں گے جب تک ہم terrorism کو نہیں رکیں گے بھارت کا کہنا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ باتشیت نہیں کرے گا اور نہ ہی trade کرے گا نہ ہی کسی قسم کا بھی تعلق رکھیں گے لیکن problems ہاری یہ ہے کہ جی دس سے پندرہ سال پہلے تک جس کو آج terrorism پاکستان خود کہہ رہا ہے اس کو ہم لوگ freedom fighter کا کرتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ تو freedom fighter ہیں یا پھر یہ کہ یہ تو جہاد کر رہے ہیں لیکن پھر ہوا یہ کہ ہوتے ہوتے اس وقت ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ جو مار کٹ ہو رہی ہے جو لوگوں کی جانے جا رہی ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ شاید صرف اور صرف دوسری countries کے لیے ہیں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے ہم آرام سکون سے بیٹھ کر صرف ٹی وی پر یہ نیوز دیکھا کریں گے مگر پھر ہوا یہ کہ یہی ٹیررز ہمارے سر کے اوپر بھی ڈھول بجانے لگے تو ہمیں اچانک سے پتا لگا کہ یہ تو ٹیررزم ہو رہی ہے اور پھر ہم نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے تو اس جنگ کا حصہ بنے ہم نے تو خود بکتا ہے جی اسی ازا لوگ کی جانے گئی ہیں اور یہ ٹیررزم جو ہے اس کا تو ہم خود شکا رہے ہیں ہم نے وکٹم کارٹ کھیلنا شروع کر دیا لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں کو یقین ہوا ہمارا اور زیادہ تر لوگوں نے ہمارا بروسہ پھر نہیں کیا اور ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ پاکستان میں کئی ٹیرر گروپس جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ پانہ لیے ہوئے ہیں بلکہ ان کو سپورٹ بھی کیا جاتا ہے ان کو پالا پوسہ بھی جاتا ہے اور ان کو ٹائم ٹو ٹائم باہر نکال کر لوگوں کو ڈرائے دمکایا بھی جاتا ہے جی ہاں جیسے کہ ٹیل پی جی ہاں تحریک لبیگ پاکستان تحریک لبیگ پاکستان یہ پچھر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو بیچ میں جو دو چیئرز نظر آ رہی ہیں یہ دو منسٹر بیٹھے میں ایک ہیں اتا تار ساب اور دوسرے ہیں رانہ سنہ اللہ اور باقی دونوں طرف جو آپ کو پکڑ پہنے ہوئے لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ ٹیل پی کے ہیں یعنی کہ تحریک لبیگ پاکستان تحریک لبیگ پاکستان ایک ٹیرر اورگنائزیشن کی طور پر امران خان نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جی یہ تو دہشت کر تنظیم ہے یہ ٹیرر اورگنائزیشن ہے لیکن اس کے بعد امران خان کے پیچھے لوگ ایسا پڑے کہ خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح سے ایک یوٹر لیا اور انہوں نے کہا نہیں نہیں جی تو بڑے محسوم لوگ ہیں چلے کرتے کچھ نہیں ہم بڑے جذباتی لوگ ہیں پہلی بات تو ہماری عوام بڑی جذباتی ہے لڑائی کہیں روڈ پہ ہو رہی ہوتی ہے تو بیچ میں گھس جاتے ہیں تو یہی ہمارے حکمران بھی تو اسی عوام میں سے نکلیا ہے ان کو بھی بڑا شوق ہے تماشا دیکھنے دنیا میں کہیں پہ لڑائی ہو ہم نے انٹرفیر کرنا ہے کیونکہ ہم چودری ہیں اب مجھے یہ بتا دیں ایک محلے کا چودری تو ایک بلکل بیرزگار انسانوں کا فیصلہ کروائے تو اچھا لگتا ہے ہم اٹھ کے کہہ دیتے ہیں ہم نے سعودیہ اور ایران کا معاملہ حل کروا سکتے ہیں ہم چودراہٹ میں آ جاتے ہیں اور ہماری اپنی اوقات اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے سیاستدانوں کی اپنی کی لڑائیاں ختم نہیں کروا سکتے ہیں ملکوں کے مسائل ختم کروا رہے ہیں ابھی جو پارٹیو کا مسئلہ بنوائے چاہے پی ٹی آئی ہے چاہے نون لیگ ہے ایک دوسرے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ملکوں کے مسائل کیا حل کروا سکتے ہیں دو کنٹریز وہ بھی سعودیہ ایران یا اگر ترکی کی بات کریں ہم ان کے ریلیشن نو ڈوٹ اچھے کروانے چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان سے ہی اپنا ڈالر لیں اپنا پیسے لینے جاتے ہیں اپنا فنڈ لینے جاتے ہیں ڈونیشن لینے جاتے ہیں اور انہی کے ہم ریلیشن کیا وہ ہمارے آرڈر ماننے گی کہ ہمیں حد کو اپنے اس جگہ پر سٹینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی بات ماننے بھی دیکھیں ہماری نیپالیسیو کی وجہ سے بنگلہ دیش آج ہم کہتے ہیں نا بنگلہ دیش ہم سے علیہ دا ہو گیا اسی عرب ڈالر ہے اس کے پاس ہمارے پاس کیا ہے چار عرب ڈالر باقی جو پڑا ہوا ہے دوسرے ملکوں کا ہے اس کے بعد اب یہ انڈیا کو دیکھ لیں ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا ہے وہ بھی اس کے پاس چھ سو ساٹھ بلینڈ ڈالر کے ریزرف پڑے ہیں اور ہم ایک عرب ڈالر کے لیے آئیم ایف کے لیے سجدے کر رہے ہیں ان کے در پہ ہماری یہ اوقات رہ گئی ہے پوری دنیا میں تو یہ اس کا سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ بنیادی وجہ کیا ہے ہماری پالیسی آئے ہیں تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا کھیل چل رہا ہے ابھی حالی میں ان کی آرمی جو ہے نا اس نے ایک آپریشن لونچ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے تو اس کو بھی جو ہے نا کنٹرول کیا جائے گا اس کے علاوہ جو دوسرے کہیں سارے آتنگوادی سنگٹن ہیں جو پاکستان کے اندر حملے کرتے ہیں یعنی کی کیونکہ پاکستان کا یہی کہنا ہے کہ جو پاکستان کے اندر حملے کرتا ہے وہ آتنگوادی ہیں اور جو دوسرے دیسوں میں جا کر ٹیوریزم پھیلاتے ہیں وہ تو ان کے حساب سے جو ہے نا جہاد کرتے ہیں تو ان کے اوپر تو یہ کیا ہی کرنے والے لیکن جو لوگ پاکستان کے اندر پاکستان کی آرمی کو مارتے ہیں ان کے اوپر پاکستان کی آرمی ایک آپریشن لونچ کرنے جا رہی ہیں اس کے علاوہ پاکستان کو جو ہے نا جو ایپ ایٹی ایپ ہیں اس کا بھی ڈر ستائے رہتا ہے اور کئی سارے انٹرنیشنل سنگٹن ہیں اورگنائزیشن ہیں جو پاکستان کو آتنگوات کو کنٹرول کرنے کے لئے کہتی ہیں اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہیں کہ ابھی کچھ سمائے پہلے پاکستان کے اندر کئی سارے آتنگواتیوں کو گولی مار دی گئی چلتے پھرتے رستے میں کئی پر وہ اپنا کام کر رہے تھے تو وہ بھی ڈر ستا رہا ہے تو لوگ کئی الگ الگ پرکار کی باتیں کر رہے ہیں یا تو ان کے ڈر کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان کی ایجنسیاں جو موسٹ وانٹیڈ آتنگواتی ہیں ان کو جو ہے نا گرفتار کر رہی ہیں جیلوں میں ڈال رہی ہیں یا اس کے پیچھے کئی دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہیں جیسے پاکستان جو ہے نا دوبارہ سے پیٹیپ کی بلیک لسٹ میں نہیں جانا چاہتا ہے گرے لسٹ میں نہیں جانا چاہتا ہے تو کئی ساری وجہ اس کے پیچھے بتائی جا رہے ہیں باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک سیر سسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد